برج جوزہ جمنایت میں نومبر دو ہزار تئیس کیسا رہے گا ناقابل یقین پیشین گوئیاں کام، صحت کے معاملات، مہم جوڑی، سماجکاری اور تعلقات میں کچھ رومانس بسم اللہ حرامان نرحیم السلام علیکم برج جوزہ جمنایت میں آسیہ بطول ایک سٹرولجر ہوں اور اپنی یوٹیوب چینل آسیہ بطول سٹرولجی میں خوش آمدید کہتی ہوں اس ویڈیو میں برج جوزہ نومبر دو ہزار تئیس کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں آئیے دیکھتے ہیں کہ نومبر دو ہزار تئیس اب کے لیے کیا کچھ لہ رہا ہے نومبر کے پہلے تین ہفتوں میں سورج اور مریخ برج اقرب میں سیت میں ہو رہے ہیں مریخ جارہانہ اور ایتلیٹک سیارہ ہے تو یہ بہت زیادہ شدید اور پرجوش توانائیاں لائے گا اور برج اقرب برج جوزہ سے چھٹا برج ہے چھٹا گھر آپ کے روز مرہ کے کاموں کا ڈومین ہے لیکن یہ جسم کی دیکھ بھار اور صحت کی بہتری سے بھی نمکتا ہے خاص طور پر ورزش کے ساتھ لیکن اس سے پہلے کہ میں مزید تفصیل میں پہنچوں اور نومبر کے دیگر سیاروں کے واقعات کی وضاحت کروں اگر آپ اس قسم کی ویڈیوز سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور ان کو مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو لائک اور سبسکرائب پر کلک کریں اور موٹیفکیشن بیل پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ تازہ ترین پوسٹنگ حاصل کر سکیں ٹھیک ہے برج جوزہ پہلے تین ہفتوں میں برج اقرب توانائی کے ساتھ توجہ کام پر ہے آپ کے روزگار آپ کے روزمرہ کے معاملات یہاں تک کے صحت کے معاملات پر بھی توجہ مرکوز ہو سکتی ہے لیکن پھر مہینے کے آخر میں سورت زیادہ خودشناسی جنونی برج اقرب کو چھوڑتا ہے اور بائیس تاریخ کو بہادر وسیع اور پر امید برج کوس میں چلا جاتا ہے چوبیس تاریخ کو ہمت والا شدید مریخ جو برج اقرب میں رہا ہے وہ برج کوس میں جاتا ہے اس لیے کام کا یہ سارا جنون یہ جنونی توانائیاں مہینے کے آخر تک زیادہ چنچلپن کھیل کود زیادہ مہیم جوئی والی توانائیوں زیادہ سماج کاری کے ساتھ ہلکے پھلکے ہونے والے ہیں اب چھٹے گھر کا آپ کے جسم آپ کی توانائیوں سے بہت زیادہ تعلق ہے سورج اور مریخ کے ساتھ اب واقعی کام کے لیے حوصلہ افضا ہو سکتے ہیں اور بہت مصروف ہو سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہوشیار بھی رہی کیونکہ جا رہانہ مریخ کے ساتھ اب زیادہ کام کر سکتے ہیں اور پھر اب تھکن اور تھکاوت کا شکار ہو سکتے ہیں اور چھٹا گھر صحت اور خود کی بہتری سے بھی متعلق ہے اور اب خود کو بہتر بنانے کے لیے پرجوش ہو سکتے ہیں مہینے کے آخر میں جب سورج اور مریخ برج کوس میں جاتے ہیں تو چھٹے گھر کی تمام توانائی تعلقات شراکتداری اور معاہدوں میں منتقل ہو جاتی ہے اور تیرہ نومبر کو آپ کے چھٹے گھر میں برج اقرب میں نیا چاند ہے نیا چاند نئے ارادوں کو قائم کرنے کا ایک طاقتور وقت ہے لیکن یہ نیا چاند دسمبر کے وسط تک چھٹے گھر کے معاملات کی طرف آپ کی توجہ مبزول کرائے گا سورج، مرکری اور مریخ سبھی نومبر کے آخر تک برج کوس میں ہوں گے تاہم تیرہ نومبر کو نئے چاند کی وجہ سے چھٹے گھر کی توانائی اب بھی غالب موضوع بننے والی ہے لہذا اب دسمبر کے وسط تک کام اور جسم کی دیکھ بھال میں مصروف رہیں گے لیکن سورج اور مریخ کے برج کوس میں جانے کے ساتھ آپ زیادہ سماجی، زیادہ چنچل ہو رہے ہیں لیکن پھر بھی آپ اپنی تمام کام کی ذمہ داریوں اور جسم کی دیکھ بھال کو نہیں بھول رہے ہیں اب برج جوزہ یہ پیشین گوئی کا حصہ ہے جہاں میں یہ جانچنا چاہتی ہوں کہ یہ مختلف سیاروں کے رجحانات آپ کے جسم، آپ کے تعلقات، آپ کے کاروبار کو کیسے متاثر کر رہے ہیں اب جیسا کہ میں نے کہا اس تمام فوکس چھٹے گھر کے ساتھ کام اور آپ کے روز مرہ کے معاملات صحت کے معاملات جسم کی دیکھ بھال پر توجہ مرکوز ہے اور وہاں ملیخ کی موجودگی سے جب سورج بھی اس پر روشنی ڈال رہا ہو تو آپ ورزش کے لئے بہت زیادہ پرجوش ہو سکتے ہیں یہ ایک مصبت نتیجہ ہے لیکن آپ کو محتاط رہنا ہوگا کیونکہ اس ملیخ کے ساتھ آپ تھک سکتے ہیں آپ کو درد ہو سکتا ہے اور سپیکرم کے دوسرے سرے پر چھٹے گھر میں وہ متاثر کن ملیخ آپ کو حادثہ ہو سکتا ہے کچھ درد اور چھوٹے لگ سکتی ہیں یہ بدترین صورتحال ہے اب رشتوں کے ساتھ میں ہمیشہ وینس سے شروع کرتی ہوں محبت خواہش اور سفارتکاری کا سیارہ وینس برج میزان میں ہوگا جو شراکتداری شادی اور رشتوں کی علامت ہے وینس جب آٹھ نومبر سے چار دسمبر تک برج میزان میں منتقل ہوتا ہے تو یہ اب کے پانچویں گھر میں ہوتا ہے برج میزان ایک ہوا کا برج ہے جو برج جوزہ کے ساتھ بہت مطابقت رکھتا ہے کیونکہ برج جوزہ بھی ایک ہوا کا برج ہے لہذا اس وینس کے ساتھ بہت ساری حقیقی مصبت اوانائیاں ہیں جیسا کہ یہ اب کے پانچویں گھر کو نمائع کر رہا ہے پانچویں گھر تخلیقی اظہار کا گھر ہے یہ رومانس، بچوں، تفریح اور کھیلوں کا شوبہ ہے لہذا اپنے سے کچھ بچے کے لیے حاملہ کر سکتے ہیں یہ بچے کو جنم دینے کے لیے بھی بہت اچھا ہے نومبر کے آخر میں سورج، مرکری اور مریخ آپ کے تعلقات کے ساتھویں گھر پر اثر انداز ہونے جا رہے ہیں اب یہ شراکت داری اور معاہدے بھی ہو سکتے ہیں لیکن ذاتی تعلقات پر نظر رکھتے ہوئے مہینے کے آخر میں برج کوس کی ساری توانائی زیادہ مہم جوئی چنچلپن، پارٹیوں اور سماجی تقریبات میں شرکت کی خواہش کے بارے میں ہے پھر محبت کرنے والے وینس کا پانچویں گھر میں ہونا رومانوی وینس جو کہ محبت کے معاملات اور رومانس کا ہے اگر آپ سنگل ہیں تو یہ واقعی ایک سازگار مہینہ ہے خاص طور پر 22 نومبر کے بعد کسی سے ملنے کے لیے ترہ ترہ کے رومانوی تعلقات شروع کرنے کے لیے اگر آپ رشتے میں ہیں تو یہ وینس تعلقات میں کچھ رومانس لا سکتا ہے اور چونکہ پانچویں گھر تفری اور کھیلوں اور تطیلات کی نمائندگی کرتا ہے اس لیے آپ چھٹی پر جا رہے ہوں گے کنسٹ میں جا رہے ہوں گے پارٹی میں جا رہے ہوں گے اور 27 نومبر کو پورا چاند ہے پورا چاند نئے چاند کے دو ہفتے بعد ہے تیرہ نومبر کو نیا چاند وہ جگہ ہے جہاں آپ بہت سارے بیج لگا رہے ہیں جہاں آپ کی توجہ کام اور صحت کے معاملات کی طرف مبزول کرائی جا رہی ہے پورا چاند وہ ہوتا ہے جب چیزیں ظاہر ہونے لگتی ہیں اور زیادہ واضح ہوتی ہیں یہ اختتام کا وقت ہوتا ہے پورا چاند آپ کے اپنے برج میں برج جوزہ میں ہوگا اس لیے جب رشتوں کی بات آتی ہے تو آپ بہت زیادہ کرشماتی سیل و تفری والے ہو سکتے ہیں آپ پر ایک حقیقی اسپارٹ لائٹ ہے اور چھٹا گھر جسم کی دیکھ بھال صحت کی دیکھ بھال کو نمائع کیا گیا اور اس پورے چاند کے ساتھ آپ زیادہ پرکشش محسوس کر رہے ہوں گے آئے بھی محسوس کر رہے ہوں گے آپ صحت مند ہونے پر زیادہ توجہ مرکوز کرنا چاہتے ہیں پھر جب کاروبار کی بات آتی ہے تو پہلے تین ہفتوں میں برج اقرب کے تمام چھٹے گھر کی توانائی نئے کام کے منصوبے حاصل کرنے نوکری کی نئی مہارتیں سیکھنے نئی ملازمت حاصل کرنے ان کامیں بہت مصروف رہنے کے لیے اچھا ہو سکتا ہے لیکن آپ کا چھٹا گھر مریخ اور سورج کے ساتھ نمائع ہے مریخ بہت انا پر مبنی ہو سکتا ہے اس لئے جب مریخ چھٹے گھر میں ہو تو آپ کو اکیلے کام کرنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے کیونکہ اگر آپ کو دوسروں کے ساتھ کام کرنا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ خود کو بہت بے سبرہ محسوس کریں اور سیجیٹریس میں بات چیت والے مرکری کے ساتھ آپ بہت بے تکلف برا راست اور دوٹ پوک ہو سکتے ہیں اور اگر آپ کو ساتھی کارکونوں کے ساتھ مل کر کام کرنا پڑتا ہے تو آپ تھوڑا بہت بے سبرہ بدتمیز اور چرچلے ہو سکتے ہیں آپ کے لئے بہترین دو نصیحتیں یہ ہیں کہ اگر آپ خود کو بہت زیادہ بے چین چرچلہ محسوس کر رہے ہیں تو سیر کے لئے باہر نکلیں ورزش کریں اس تناؤ کو جسم سے نکال دیں اور دوسری بات یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اکیلے کام کریں صدقات خیرات اور احتیاط ہر قسم کی نحوصت اپریشانیوں کو دور کرنے کے لئے جمعیرات والے دن مشلیوں اور آبی جانوروں کو ملے جلے اجناس ڈالیں معاشیہ کاروباری ترقی کے لئے پیر کو سمندری مخلوق خصوصاً کچھوے کیکوہے کو عام خوراک ڈالیں گھر میں نر و مادہ بکری خرگوش اچوپائے جانوروں کی پرورش نیک ہے اس ماہ میں سردی تیز ہو جاتی ہے تھنڈی اشیاء سے پرہیز کریں ادرک، لہسن، پودینہ ساگ اور گرم اشیاء کا استعمال مفید ہے میں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں آپ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کا مہینہ کیسا گزر رہا ہے آپ اگلی ویڈیو تک محفوظ اور صحت مند رہیں اور اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ مفید معلوم ہوا ہو تو برائے کرم لائک اور سبسکرائب پر کلک کریں اس سے مجھے اپنے چینل کو بڑھانے میں مدد ملتی ہے شکریہ موسیقی